اداب ناظرین میں تابش کمال ہوں اور اس وقت میں ڈلی میں موجود ہوں میرے ساتھ میرے صحیح ہوگی ساجد بھی ہیں ہم ڈلی میں موجود ہیں اینائیے کی چھاپ اماری جمہو کشمیر میں لگتار جاری ہے حالانکہ کچھ دیر پہلے بی جے پی کے نیشنل سپوکس پرسن ہے سردار آرپیسنگ انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر میں جو حالات ہیں اس پر سرکار سکت ہے اور کسی بھی طرح سے آتنگ کی منصوبوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا سرکار بھلے ہی کتنا دعویٰ کرے جمہو کشمیر میں سب کچھ صحیح ہونے کا لیکن دھراتل پر کتنا بہتر ہے یہ سب سمجھ رہے ہیں بارال دو بہت اہم مدہیں پہلا ہے جمہو کشمیر میں آج صبح سے اینائیے کی چھاپیں ماری اور دوسرا سپریم کورٹ میں لگاتات سماج جاری ہے اور کل جس طرح سے بحث ہوئی ہے وہ بہت زیادہ امید ہے اس سے جمہو کشمیر کی پیٹیشنرز کو جو پیٹیشنرز یہاں پہنچے ہیں بارال یہ تو سپریم کورٹ ٹیک کرے گا اور وہ آئین کے حساب سے ٹیک کیا جائے گا اس وقت ہمارے ساتھ جس سے حسنین مسدودی صاحبے ان سے بات چیت کر لیتے ہیں سر سب سے پہلے تو میں اینائیے پر بات کروں گا آج وہاں پر چھاپیں ماری ہو رہی ہے بہت بڑا ایک زخیرہ ملا ہے رائیپلز ملی ہیں بم ملے ہیں بہت ساری چیزیں ملی ہیں یہ کیا جمہو کشمیر میں کیا ہو رہا ہے دیکھیں اس بات کا جواب تو مرگی سرکار دے کیونکہ ہمیشہ یہ دعوے ہوتے رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے امن ہوا ہے کبھی اتنا امن تھا ہی نہیں کوئی اب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے تو پتھر بازی ختم ہو گئی لیکن آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے جس کا ہم بار بار انتباع کر رہے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں اور آپ جو نورمال سی نیریٹیو بلڈ اپ کر رہے ہیں دس ایک کلٹر پروگرامز کے بنا پر کوئی آپ نے کوئی کوئی سپورٹس کا پروگرام کیا تو اس پر یہ نہ کیجئے گا جب تک کہ آپ دیکھیں جو زمینی صدق کی جو معاملے ہیں ان حقائق کے ان کو آپ ان کی ادراک نہ کریں گے ان کو نوٹس نہ کریں گے اور آپ وہ ایسے اقدامات کریں جس سے عوام کی امنگوں سیاسی امنگوں کی تشفیہ وہ پورے ہو جائیں اور زمینی صدق پر حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ جو کیوں ہو رہا ہے چاپ ہماری کیوں کیا ضرورت ہے یہ سار جو اس کا جواب دی ہے تو مرگری سرکار کی ہے اور وہ ان جو سرکاری ہمارے عودیدار ہیں جو بار بار دن میں کئی بار یہ کہتے ہیں کہ آپ جی سب ٹھیک ہو گیا تو یہی ہماری ان کا انتباع ہوتا ہے یہ ہمارا ہمیشہ اصدا ہوتی ہے کہ آپ جو حالات ہیں ان حالات کی صحیح تصویر ملک کے سامنے پیش کیجئے آپ ملک کو یہ نہ ہمراہ کیجئے کہ سب ٹھیک ہے اور آپ خود ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کفارہ میں کیا ہو رہا ہے کہیں اور شب ہماری ہو رہی ہے کہیں اور پکردکڑ ہو رہی ہے نیا ایک آپ نے شروع کیا کہ یہ جی ہائیبرڈ ملٹنٹ ہے ملک نے ایک ورڈ اجاد کیا گیا ہے وہ سیکورٹی فورس کی طرف سیکورٹی جو گریڈ ہے وہاں کا ان کی طرف سے کہ یہ ہائیبرڈ ملٹنٹ ہے اس کا ملک ہے کہ جو اپنا کام کاش دن میں کرتا ہے اپنی دکان چلاتا ہے اپنا سٹال چلاتا ہے اپنا چھوٹا موٹا کاربار چلاتا ہے لیکن جب بھی اس کو اشارہ ملتا ہے تو وہ کوئی آسکری کاربائی انجام لیتا ہے تو جناب یہ تو بار بار ہم کر رہے ہیں لیکن یہ آتنگ سر جمہو کشمیر میں ہی کیوں ہے اتنا زیادہ اتنا زخیرہ بدعامد ہونا اور جمہو کشمیر کے لوگوں کا اس ملفز ہونا ہے یہ سب سمجھ میں نہیں آ رہا بات یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ ہے جب آپ نے ابھی دیکھیں پانچ اگست دو انیس کے جو فیصلے تھے دیکھیں جب آپ نے ڈینیوڑ کیا آپ نے برہنہ کیا آپ نے بالکل ایک جو ان کے حقوق تھے ان حقوق سے محروم کر دیا زمین کے حوالے سے نوکریو کے حوالے سے تحشک اس کے حوالے سے تو جو ہمارا اتحاد تھا جمہو کشمیر اور لڈا کا وہ پارا پارا کیا ہم اکٹے رہ رہے ہیں پچھلے ستر سال سے کہ آپ صدیوں سے اکٹے رہ رہے ہیں تو جب آپ نے یہ پارا پارا کیا جب آپ نے اس پر آکرمن کیا اس پر حملہ کیا تو زیادی بات ہے اس کے جو معاملے ہیں وہ بلاواستہ نہ ہو تو بلاواستہ ہی کہیں کہیں کبر ہر ایک کی جو پھر وہ متاثر ہوتے ہیں سارے جو حالات ہیں تو بات یہ ابھی دیکھئے کوئی جمہوری حکومت ہے ہی نہیں پچھلے آٹھ سال سے آپ کوئی الیکشن نہیں کروا رہے ہیں کسی کی جواب دی نہیں ہے سرکار میں جو سرکار چلا رہے ہیں جو افسر شاہی چلا رہی اسی کوئی جواب دی نہیں ہے نہیں ان کو کسی نے چنا ہے گیر منتقب ہے اور نہیں کسی کے پاس جواب دے ہیں تو جناب یہ سارے معاملے ہم بار 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 انتفاہ کر رہے ہیں جو آپ ملک کو ایک نیریٹیو ایک بلڈ اپ کر رہے ہیں وہ نیریٹیو صحیح نیریٹیو یہ ملک کو اصلی حالات سے آگاہ کیجئے اور یہ جو ہے معاملے ان معاملے کی تاہمیں جو ہے تو جو عوام کی جو ایک احساس محرومت ہے جو ایک خلیج ہے تو وہ خلیج پارٹنے کی کوشش کیجئے جیسا کہ بار بار کہا گیا تھا اور عوام کی امنگوں کو عوام کی حقوق کو عوام کی تمناؤں کو عوام کے تشکوز کو اس کے بارے میں آپ سوچ لجئے اور ان کی پذیر آئی کیجئے یہ تو اپنا کام کری رہا ہے لیکن تری سیونٹیو تھرٹی فائیو ایک کو لے کر بھی لگتار سمات جاری ہے حالانکہ ابھی تو تین دن نہیں ہے ٹیوزڈے ویڈنسڈے اور تھرسڈے تین دن رہے گا کیسے دیکھ رہے ہیں آپ بہت نزدیک کیس پہنچ رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں بھی ایک پیٹشنر ہوں پہلی ہماری پیٹشن تھی دس سف سنتیس جو پانچ اگست کے چار دن کے اندر اندر میں اور میرے ساتھی نے دائر کی تو جناب جو ہم دلائل پیش کرے جا رہے ہیں جو مدلل اور مفصل بحث ہو رہی ہے سارے جو اس کے پہلوں پر ہر طرف سے جو بھی اکلاس ہیں اور جو جانے مانے اکلاس ہیں قانون دان ہیں آئین کے مہارت رکھتے ہیں انہوں نے مفصل طور پر یہ اپنی دلائل پیش کرے جن سے یہ ہے کہ جو پانچ اگست کو کیا گیا وہ آئین کو ان کی دلائل ہے آئین کو روند کر کیا گیا آئین کو در کنار کر کے کیا گیا اور آئین کی خلافرزی کر کے کیا گیا تو جناب ایک اور یہ واضح کیا گیا کہ کس پس منظر میں جو اندرونی خود مختاری کا وعدہ کیا گیا تھا جو تین ست ستھر تھا کس پس منظر میں کس پس منظر میں تو وہ آئین کا حصہ بنایا تھا سر سامتی سے کسی نے اپنی کوئی الگ راہ نہیں دی تھی سب نے اکھٹے کہو کہ کانو شوٹ اسمبلی میں جو بھی لیڈر تھے سب نے اکھٹے ہو کر یہ پادک کیا تھا جمعہ کشمیر کے حوام کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے آپ خلوص کے ساتھ جڑے تو یہ ہمارے وعدے آپ کے ساتھ ہیں اور پھر دیکھیں کیسے بیٹریل ہوا کیسے خلافی ہوئی کیسے ترپن سے لے کر شبکون کی شبون ہوتے رہے تو جناب یہ ایک موقع تھا جو موقع کا جو صحیح استعمال ہوا کھلو بڑے اب تو کیس بہت نزدیک آ گیا ہے اب اسے آپ لوگ کیسے دیکھنا ہے ہمارے جو دلائے پیش کے گئے صرف ایک بات مجھے لگتا ہے اس پار پر اور بھی ایک زور دینے کی ضرورت ہے وہ ہے انیس سو باون کا جو ڈیلی اگریمنٹ ہے جس ڈیلی اگریمنٹ آپ دیکھیں یہ شاید عوام کا معلوم نہ ہوگا کہ جمہ کشمیر کے عوام شہری نہیں تھے جمہ ملک کے انیس سو باون تک جب تک ڈیلی اگریمنٹ ہوا کشمیر کا آئین بنا بنایا انیس ستابنے تو اس کا کیا ہوا وہ تو کوئی جو وہ کانسٹومٹ پاور کے تحت بنایا گیا اس کو تو کوئی ایبروگر نہیں کر سکتا ہے وہ آئین تو وہیں بنا ہے تو آپ نے ڈیسیبل کیا ہو ممکن ہے لیکن آئین تو وہاں پر یہ تو جناب یہ سارے جو دلائل ہے یہ دلائل مجھے امید ہے کہ انیس سو انیس سو باونکر ہر جگہ سوال ہوتا تین سا ستر کی جمہ کشمیر کا انہیں یہ معلوم پاسمز میں جمہ کشمیر نے رشتہ جوڑا خلوص کے ساتھ دیانہ داری اس کے ساتھ ملک میں اور کئیسے بیٹریل پر بیٹریل ہوتا رہا اور اس بیٹریل کا ایک اور کڑی تھی پاچھ اگست دوہزار انیس کی ٹھیک ہے نا تو آپ ابھی دیکھیں مجھے یہ توقع ہے کہ جو جو پیٹشنلز کے جو ہیں آن لائن میں ہم جو بھی کہتے تھے کوئی مانتا نہیں تھے ہم پارلومنٹ میں ہم نے کہا کہ دیکھیں ہم نے کہا